اس موڈیول میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فائلم آرثروپورڈا جو کہ ان ورٹی بریٹس کا سب سے بڑا فائلم ہے اور اس کے اندر جو اینیملز ہیں وہ آلموسٹ دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں چاہے وہ ترسٹریل انوائرمنٹ ہے اکوائٹک انوائرمنٹ ہے ایریل ہیبیٹیٹ ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان اینیملز کا باقی فائلم کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے آرثروپورڈز کو اگر ایولیشن کے حساب سے دیکھیں تو مختلف زولوجسٹ نے آرثروپورڈ کو جب دوسرے ان ورٹی بریٹ فائلم کے ساتھ کمپےر کیا تو یہ دیکھا کہ فائلم آرثروپورڈا کا نیماطوڈا کے ساتھ جو ہے وہ انیلیڈز کے ساتھ جو ہے اس کا سب سے ایک کلوز ریلیشنشپ ہے اب ان کا انیلیڈز کے ساتھ کیا کلوز ریلیشنشپ ہے آرثرオپورڈز کے اندر بھی باڈی سیکمنٹڈ ہے انیلیڈز کے اندر بھی باڈی سیکمنٹڈ ہے اور دونوں کے اندر پروٹوزٹرومز ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے characteristics ہیں جو کہ common ہیں ان میں کیا ہے اگر ہم سلوم کی position دیکھیں تو arthropod اور annulids دونوں کے اندر چیزو سلس سلوم جو ہے وہ موجود ہے اور اس کی formation جو ہے اس کے لیے mouth جو ہے that is normally developed from the blastopore اس کے علاوہ ان characteristics کے علاوہ جن کی ابھی ہم نے بات کی یہ دونوں phylum جو باقی characteristics share کریں گے ان کے اندر یہ ہے کہ دونوں animals کے اندر جو کہ invertebrate ہے اس لیے ان کے اندر nervous system ہوگا جو کہ ventral side پہ موجود ہے اور ان کے اندر ventral nerve cord جو ہے وہ presence ہے اس کے علاوہ جو اور process جو annulids اور arthropods میں common ہے وہ ہے metamerism metamerism کیا ہے کہ جس کے اندر ہر body part کے اندر segment کی repetition ہے یعنی ہر segment کے اندر ایک complete system موجود ہے اور یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ arthropods اور annulids ان کی ایک common ancestry ہے ancestry کا مطلب ہے کہ یہ اپنے ancestors جو کہ ایک تھا اس سے evolve ہوئے پھر آہستہ آہستہ یہ دو phylum کے اندر convert ہو گئے zoologists اس بات پہ بھی believe کرتے ہیں یا کچھ zoologists اس کو disagree کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان evolution کا process نہیں ہے بلکہ یہ دونوں independent fila ہیں جن کے اپنے اپنے characteristics ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے study کا process research کا process جاری رہتا ہے اور دنیا کے اندر zoologists researchers ہر قسم کی تحقیق کے لیے مصروف ہیں اور اس میں اندر ان کی اپنی hypotheses یا نظریات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں کچھ zoologists یہ بھی believe کرتے ہیں کہ یہ one phylum سے نہیں بلکہ ان کی three phylum سے origination اب living arthropods کو ہم three sub fila میں divide کر دیتے ہیں اور یہ ہماری اپنی assumption نہیں ہے this is usually a study proposed by the zoologist اور وہ 3 sub fila کون کون سے ہیں calicurator crustacea اور uniramia ان کی کس base پہ devion کی گئی on the basis of presence of number of appendages اب جتنے بھی یہ members ہیں ان کے اندر اگر جو ہم four sub fila دیکھیں جس کا پہلے ہم نے ذکر کیا تھا trilobite of morpha جس کے اندر trilobites موجود تھے جو کہ اب extinct ہیں اور اس کے animals صرف ہمیں fossils کی شکل میں نظر آتے ہیں جن کو ہم trilobites کہتے ہیں ہر اچھے zoology کے museum کے اندر پروٹس یہ ایک separate class ہے جس کے animals جتھے ان کو ہم separate کر دیتے ہیں اس کے لاوہ باقی animal kingdom کے اندر پوریفرا نائیڈیریہ اس کا بھی آرثروپورٹس کے ساتھ کوئی خاص relationship نہیں ہے لوفو ٹروکوزوہ اکڈائسوزوہ ڈیٹیریو سٹومیا ان سب کے ساتھ آرثروپورٹس کا کہ فائلم آرثروپورٹا اور اینیلیڈا ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں کیونکہ ان کے بہت سارے فیچرز common ہیں اور ان کی origin بھی ایک ہی انسیسٹری سے ہوئی ہوگی